بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز یعودین صاحب وغیرہ عباب نے ارز کی کہ حضور منارت المسیح کی بنیادی اینٹ اپنے دست مبارک سے رکھیں تو بہت مناسب ہے فرمایا ہمیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی اب آپ اینٹ لے آئیں میں اس پر دعا کروں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھتے ہیں چنانچہ حقیم فضل علیہ صاحب اینٹ لے آئے آل حضرت نے اس قرآن مبارک پر رکھ لیا اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی معلوم نہیں کہ آپ نے کیسی کیسی اور کس کس جوز سے دعائیں اسلام کی عظمت و جلال کی ظہار اور اس کی روشنی کے قل اختاؤ اختار عالم میں پھیل جانے کی کیوں گی وہ وقت قبولیت دعا کا معلوم ہوتا تھا جمعہ کا مبارک دن اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام منارت المسیح کی بنیادی اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوز کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے دعا کے بعد آپ نے حسین پر دم کیا اور حقیم فضل اللہ صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارت المسیح کے مغربی حصہ میں رکھتے ہیں غرض سزیم الشان منار کی بنیاد خدا کے برگزیدہ معمور اور مسیح و مادی علیہ السلام کے حد سے تیرہ مارچ انی سو تین کو رکھتی گئی بعد نماز جمعہ مورخہ تیرہ مارچ انی سو تین کو حضرت اخدس نے فرمایا چونکہ بیت الفکر میں اکثر مستورات وغیرہ اور بچے بھی آ جاتے ہیں اور دعا کا موقع کم ملتا ہے اس لیے ایک ایسا حجرہ اس کے ساتھ تعمیر کیا جاو ہے جس میں صرف ایک آدمی کے نشست کی جگہ ہو اور چار پائی بھی نہ بچ سکے تاکہ اس میں کوئی اور نہ آ سکے اس طرح سے مجھے دعا کے لیے امدہ موقع اور وقت ملتا ہے چودہ مارچ انی سو تین نماز شاہ سے قبل مفتی محمد صادق صاحب نے اخبار سویلین ملتی گزن میں میں سے تعاون کا مضمون پڑھ کر سنایا اس مضمون کو سن کر حضرت اخدس نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالی کا لفظ ہرگز موں پر نہیں لائے حالانکہ اگر حاکم کے موں سے ایک بات نکلتی ہے تو ہزاروں آدمیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے بٹالہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک ایکسٹرا اسسٹن کمیسنر جو کہ ایک دیسی آدمی تھا اس کے موں سے یہ بات نکلی کہ نماز پڑھنی چاہیے اس پر بہت سے مسلمانوں نے نماز شروع کر دی اسی طرح کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تاقید ہو کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں تو دیکھئے پھر لوگوں کی کیا تبدیلی ہوتی ہے مگر اس وقت عمراء لوگ ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہیں کہ گویا یہ ان کے نطفے کا ایک جز بن گیا ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک مضمون اسی اخبار سے سنایا جو اسلامی عورتوں کے حقوق پر تھا اس پر حضرت اخدس نے فرمایا ابھی کچھ دن ہوئے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گندہ مضمون سنایا گیا تھا اب خدا تعالیٰ نے اس کے مقابلہ پر ایک فرد بخص مضمون بھیج دیا ہے خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر عفتہ ایک نے ایک بات ایسی نکلاتی ہے جس سے طبیعت کو ایک ترو تازگی مل جاتی ہے اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کو وہی حقوق دیا گیا ہیں جو کہ مردوں کے دیا گیا ہیں حتیٰ کہ اسلامی عورتوں میں پاکیزہ اور مقدس عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ولیہ بھی ہوتی ہیں اور ان سے خارق عادت امور سرزد ہوتے ہیں اور جو لوگ اسلام پر اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اس پر حضرت اخدس نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مرد اگر پارسہ تبا نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے ہاں اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے قول سے عورت کو نصیت نہ دینی چاہیے بلکہ فعل سے اگر نصیت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جس صرف قول سے کسی کی مانتا ہے اگر مرد کوئی قدی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے اگر وہ رشد لے کر گھر آیا ہے تو اس کی عورت کہے گی کہ جب خامند لائے تو میں کیوں حرام کہوں غرص کے مرد کا اثر عورت پر ضرور پڑتا ہے اور وہ خود ہی اسے خبیص اور طیب بناتا ہے اس لئے لکھا ہے الخبیصات وللخبیصین اس میں یہی نصیت ہے کہ تم طیب بنو ورنہ ہزار ٹکریں مارو کس نہ بنے گا جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے نہ ایسے مولویوں کا واضح اثر کرتا ہے نہ خامند کا ہر حال میں عاملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے بھلا جب خامند رات کو اٹھٹ کر دعا کرتا ہے اور روتا ہے تو عورت ایک دو دن تک دیکھے گی آخر ایک دن اسے بھی خیال آوے گا اور ضرور متاثر ہوگی عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب خامند عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے ساتھ عیسائی وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی قویر نہیں کر سکتا خامند کا عاملی نمونہ قفیت کرتا ہے خامند کے مقابلہ میں عورت کے بھائی بین وغیرہ کبھی کچھ اثر اس پر نہیں ہوتا خدا نے مرد عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑیں ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تُو فلان بدی کرتا ہے بلکہ عورت ٹک رہے ہیں مار مار کر تک جاوے اور کسی بدی کا بتا اسے میری نہ سکے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پیدا ہونے اور پڑھنے کی امید ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے قواہ کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے مثلا ایک قوت غضبی ہے جب وہ اتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیس قائمہ ہوتی ہے جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین دیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو وہ اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے مرد کی ان تمام باتوں اور عصاف کا عورت دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے خامن میں فلان فلان عصاف تقوی کے ہیں جیسے سخاوت حلم صبر اور جیسے اسے پرخنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا اسی لیے عورت کو سارخ بھی کہا ہے کیونکہ یہ اندر ہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت پورے اخلاق حاصل کر لیتی ہے ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوائی عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی شراب وغیرہ اول شروع کی پھر پردہ بھی چھوڑ دیا غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی خامن نے پھر اسلام کی طرح رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو اس نے کہا کہ اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے یہ آتے ہیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں انہوں کی اشارت کے متعلق فرمایا کہ ان کی اشارت کرو ایسا نہ ہو کہ صندوقوں میں بند پڑی رہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ ان کتابوں کے جواب میں گاریوں کا تمار لکھیں گے کیونکہ جواب دینے کی تو ان میں طاقت نہیں ہوتی صرف گاندی گاند بولیں گے ہم نے تو نہیت نرم الفاظ میں لکھی ہیں مگر یہ بوتان لگائے بغیر نہ رہیں گے شاید ایک اور کتاب پھر اس کے جواب میں لکھنی پڑے دیانت کو اسلام کی خبر نہیں تھی گندہ زبانی کے خبر نہیں ہے لے خرام نے اردو میں لکھی اس کی خبر سب کو ہوئی میرا اصول ہے کہ جو شخص حکمت اور معرفت کی باتیں لکھنا چاہے وہ جوش سے کام نہ لے وے ورنہ اثر نہ ہوگا ہم بعض امور امور حقہ برمحل عبارت میں لکھنے پڑتے ہیں مگر الحق و مرن معاملہ ہو کر ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں میرے خیال میں ساتن دھرم اور نصیم دعوت بغیرہ لاہور بمبئی کشمیر وغیرہ شہروں میں آریوں کے بعد ضرور روانہ کرنی چاہیے اگر شائع نہ ہوں تو پھر وہی مثال ہے زبیر بحر نہادن سے سنگ وچہ ذات ایک سوال پر حضرت اختص نے فرمایا خدا دھالہ کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑنا بیاد بھی ہے وہ تو صرف روٹیوں کے غرض سے ملہ لوگی پڑتے ہیں اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملہ لوگ لمبی لمبی صورتے پڑتے ہیں کہ شوربہ اور روٹی زیادہ ملے وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا الْبَقْرَةِ یہ کفر ہے جو طریق آج کل پنجام میں نماز کہا ہے میرے نزدیک ہمیشہ سے اس پر بھی اعتراض ہے ملہ لوگ صرف مقرر آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کراتے ہیں ایسا امام شرن ناجہز ہے صحابہ میں کئی نظیر نہیں ہے کہ اس طرح عجرت پر امامت کرائی ہو پھر اگر کسی کو مجل سے نکالا جاوے تو چیف کور تک مقدمہ چلتا ہے یہاں تک کہ ایک دوہ ایک ملہ نے نماز جنازہ کی چھے یا سات تک بھی نے کہیں لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روز مرہ کے محاورے سے یاد رہتا ہے کبھی سال میں ایک آدمی مرتا ہے تو کیسے یاد رہے یا مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مرہ بھی کرتا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے اسی طرح ایک ملہ یہاں آ کر رہا ہمارے مرزا صاحب نے اسے محلے تقریم کر دیئے ایک دن وہ روتا ہوا آیا کہ مجھے جو محلہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے قد چھوٹے ہیں اس لئے ان کے مرنے پر جو کپڑا ملے گا اسے چادر بھی نہ بنے گی اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت ردی ہے صوفی لکھتے ہیں کہ مردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے ایک شخص نے مولود خانی پر سوال کیا اس پر حضرت اخدس نے ارشاد فرمایا آن حضرت کا تذکرہ بہت امدہ ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا نے بھی انبیاء کے تذکرے کی ترغیب دی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بھی دعات مل جائیں جن سے توہید میں خلل واقع ہو تو وہ جایز نہیں خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو آج کل کے مولویوں میں بیدت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بیدات خدا کے منشاہ کے خلاف ہیں اگر بیدات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واضح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب سواب ہے ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا لے میں لیکن ان تذکروں کے بیان میں بعض بیدات ملا دی جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے مولود کے معافلے کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بیدات ملائی گئی ہیں جس نے ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے مگر غیر مشروع امور و بیدات منشاہ الہی کے خلاف ہیں ہم خود اس سمر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کے بنیاد رکھیں اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کی موافق شریعت کو بنانا چاہتا ہے گویا خوش شریعت بناتا ہے ہاں جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لیا ہے یہ ان کی جرت ہے ایسے مجلسیں جو کی جاتی ہیں ان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ قصر سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک و صلات سود خار اور شرابی ہوتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مجلسوں سے کیا تعلق اور یہ لوگ ماجر تماشے کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں پس اس قسم کے خیال بہود ہیں بعض ملائیں اس میں غلف کر کے کہتے ہیں کہ مولود خانی حرام ہے اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیر بھی کروگے کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو حرام کہنا بڑی بے باقی ہے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی اتباع خدا تعالیٰ کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے اور اتباع کا جوش تذکرے سے پیدا ہوتا اور اس کی تحریک ہوتا ہے جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں ان اندوں کے اس بات کا علمی کب ہے کب ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روا گئی ہے بلکہ ان مجلسوں میں تو ترہ ترہ کے بدتینت اور بدماش لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ کے روح کیسے آسکتی ہے اور کہاں لکھا ہے کہ روح آتی ہے وَلَا تَخْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ سورہ بنی اسرائیل آیس سنتیج دونوں طرف کی ریایت رکھنی چاہیے جب تک وہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دور ہے انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے جب کسی نبی یا ولی کا ذکر آ جاوے تو چلاہ اٹھتے ہیں کہ ان کو ہم پر کیا فضلت ہے انہوں نے انبیاء کے خوارش سے فیدہ اٹھانے نہیں چاہا دوسرے فرقے نے شرکی اختیار کیا حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کیا اور اس طرح اپنا ایمان ضائع کیا ہم نہیں کہتے انبیاء کے پرستش کرو بلکہ سوچو اور سمجھو خدا تعالی بارش بیجتا ہے ہم تو اس پر قادر نہیں ہوتے مگر بارش کے بعد کیسی سرسبزی اور شادہ بھی نظر آتی ہے اسی طرح انبیاء کا وجود بھی بارش ہے انبیاء علیہ السلام کا وجود بارش ہوتی ہے وہ علا درجہ کا روشن وجود ہوتا ہے خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتی ہیں اپنے جیسا انہیں سمجھ دینا ظلم ہے اولیاء اور انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے مشرق بھی سچی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھ سکتا اور ایسا ہی وہابی بھی نہیں کر سکتا یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں ان میں روحانیت نہیں ہے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے رسول سے سچی محبت نہیں ہے دوسرا گروہ جنہوں نے مشرقانہ طریقے اختیار کی ہیں روحانیت ان میں بھی نہیں قبر پستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے فرمایا آپ دیکھو کہ کوڑی اور موٹی دونوں دریائے سے نکلتے ہیں پتھر اور ہیرہ بھی ایک ہی پہار سے نکلتا ہے مگر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح خدا نے مختلف وجود بنائے ہیں انبیاء کا وجود آلہ درجہ کا ہوتا ہے اور خدا کی محبت سے بڑا ہوا اس کو اپنے جیسا سمرینا اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا بلکہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہوں گا ایک صحابی روپڑا کہ حضور مجھے جو آپ سے محبت ہے میں کہاں ہوں گا حضور نے فرمایا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا پس سچی محبت سے کام نکلتا ہے ایک مشرق ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہابیوں میں تیزی اور چالا کی ہوتی ہے خاک ساری اور ان کے ساری تو ان کے نصیب نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں وہ بھی الہم کے منکر یہ بھی منکر جب تک انسان برائے راج یقین اصل نہ کرے قصص کے رنگ میں ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جو شخص خدا تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے ضرور ہے کہ اس پر کسٹو خدا کا رنگ آ جاوے دوسرے گروہ میں سوائے قبر پرستی اور پی پرستی کچھ روح باقی نہیں ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے خدا نے امتم وسطاً کہا تھا وسط سے مراد ہے میان نہ رو اور وہ دونوں گروہ نے چھوڑ دیا پھر خدا فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی آل عمران آئے بتیس کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا اگر آپ نے ایک روٹی پر پڑھا ہوتا تو ہم ہزار پر پڑھتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الہانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی تھے جب یہ آیت آئی آپ روئے اور فرمایا بس کر میں آگے نہیں سن سکتا آپ کو اپنے گواہ گزرنے پر خیال گزرا ہوگا ہمیں خود خواہش چاہتی ہے کہ کوئی خوش الہان حافظو تو قرآن سنیں آن حضرت نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لے وے کہ یہ کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں حضرت ابراہیم آپ کے جدہ امجد تھے اور قابل تعظیم تھے کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کروایا موسیقی